اسلام علیکم Good to have you at Urdu Audio Books حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا نوول اہدے الہست اپیسوڈ 44 آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہروز استعمال کیا جا رہا ہے وہ اپنے بوسس کی بہت تعریف کرتا ہے اور اس نے تو ہم سے ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ کسی سعودی انجیو کے ساتھ کام کر رہا ہے آف بن سلمان کا تو نام بھی کبھی نہیں سنا میں نے اس کے مو سے کسی انٹرنیشنل چینل کے ساتھ کسی جوائنٹ ونچر کا ذکر بھی کبھی نہیں کیا اس نے میں نے تو اس کے مو سے کبھی اہدے الہست کا لفظ تک نہیں سنا زارہ نے یہ سب باتیں سن لینے کے بعد کہا تھا وہ انکل آفاق ان کے بیٹے نور محمد کے بارے میں سن کر افسردہ تو ہوئی تھی لیکن اس کا تمام استراب اور پریشانی شہروز کے متعلق سن کر ظاہر ہوا تھا سلمان کی باتوں نے اسے نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی کر دیا تھا وہ مشکوک نہیں تھی لیکن متضب زب ضرور تھی سلمان حیدر پر اسرار تھا لا پرواہ تھا اور اپنے متعلق کبھی کھل کر بات نہیں کرتا تھا لیکن وہ چھوٹا بھی نہیں تھا اور زارہ کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ چھوٹ نہیں بولتا سیکری سی ان کی پہلی شرط ہوتی ہے اس نے اگر اپنے گھر والوں سے بھی ذکر نہیں کیا تو یقیناً یہ اس کی جوب کی شرائط میں سے ایک رہی ہوگی یعنی اس کے ایگریمنٹ کا حصہ رہی ہوگی لیکن یہ فیل کے لوگوں کے لیے اتنی دھکی چھوپی بات بھی نہیں ہے میرے کہے کو مستند سمجھو میرے پاس ان سب لوگوں کی لسٹ ہے جو اس پروجیکٹ میں شہروز کی معابنت کر رہے ہیں وہ آف بن سلمان کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ بات میرے علاوہ بھی کچھ لوگ جانتے ہیں شہروز کے بوس رزوان اکرم بھی ان میں سے ایک ہیں ان کا نام تو سنا ہی ہوگا نا تم نے وہ کہہ رہا تھا زارہ کچھ نہیں بولی شہروز اپنی جاب کے مطالق بات کم ہی کرتا تھا وہ صرف کامیابیوں کے مطالق بات کرتا تھا ایک ڈیر سال سے تو وہ صرف ان باتوں پر دھیان دیتا تھا جن میں اس کی تاریف اور خودنمائی کا پہلو زیادہ نکلتا تھا زارہ نے سر ہلایا رزوان اکرم کا نام اس نے سن رکھا تھا دراصل شہروز سے پہلے یہ پروجیکٹ مجھے آفر کیا گیا تھا میں پہلے سے ہی ایک ڈوکیومنٹری تیار کر رہا تھا جو نور محمد سے مطالق تھی کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے یہ پروجیکٹ ادھورا چھوڑ دیا تھا رزوان اکرم مجھے بہت اسرار کرتے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ ضرور کروں لیکن میرا دل جب کسی چیز سے اچارٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں اسے نہیں کر پاتا میں نے اپنا پروجیکٹ بھی ادھورا چھوڑ دیا تھا اور رزوان صاحب یہ بات جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ میری اس موضوع پر کافی ریسرچ ہے وہ میری ڈاکیومنٹری کے کاپی رائٹس مجھ سے لینا چاہتے تھے میرے انکار کے کچھ عرصے بعد آف بن سلمان نامی ایک شخص نے تین پاکستانی جرنلسٹ کو کافی خطی رقم پر ہائر کیا تھا شہروز ان تین لوگوں میں سے شامل ہے وہ اسے اس کے ہر سوال کا تسلی بخش دواب دینے کی کوشش کر رہا تھا اس کے باوجود یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ شہروز کو ٹریپ کیا جا رہا ہے وہ اتنی محنت کرتا ہے اپنے کام کے لیے دن رات کا فرق بھی نہیں دیکھتا اس کے اندر کچھ پوٹینشل تو ہوگا نا جو اسے اتنے لوگوں میں منتخب کیا گیا ہے وہ اب بے حد موتدل لہچے میں بات کر رہی تھی لیکن کنفیوزن ابھی بھی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی محنت کی بات مت کرو محنت سب کر لیتے ہیں شہروز کو اس بنیاد پر نہیں چڑا گیا شہروز نے یہ سوڑا محنت یا روپے کی بنیاد پر نہیں کیا بلکہ اس کی خواہش شہرت ہے اس کے خریدنے والوں نے یہ بات بھاپ لی تھی کہ وہ شہرت کی خاطر آنکھیں بند کر کے بہت دور تک جا سکتا ہے اتنا دور کہ جہاں جھوٹ اور سچ کا فرق ختم ہو جاتا ہے انسان اپنے گھر والوں کو بھول سکتا ہے اپنی ترجیحات بدل سکتا ہے اور کسی کی بھی اندھی پیروی کر سکتا ہے بات تم بھی جانتی ہو کہ شہرت کے سامنے شہروز کو کوئی بھی نظر نہیں آتا کوئی بھی نہیں اس نے آخری تین لفظوں پر زور دیتے ہوئے جملہ مکمل کیا تھا زارہ کچھ نہیں بولی تھی اس نے سلمان کی کسی بات کی تردید نہیں کی تھی یہ خدشات تو اس کو بھی ڈراتے تھے کہ شہروز کے لیے ہر چیز ہر شخص اور ہر جذبہ شہرت کے بعد آتا تھا آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے شہرت کے خواہش کوئی گناہ تو نہیں ہے تو پھر یہ سب شہروز کے ساتھ ہی کیوں وہ عادت کے مطابق فوراں ہی بے دلی کا شکار ہونے لگی تھی شہرت کی خواہش واقعی گناہ نہیں ہے ہم سب کے اندر یہ خواہش موجود ہوتی ہے لیکن اس خواہش کی خاطر اتنا آگے چلے جانا کہ آپ کے آساب ہی مفلوج ہو جائیں اچھے بھرے کا فرق مٹ جائے گناہ سواب کی تخصیص نہ رہے تو پھر یہ گناہ ہی ہے میں تو بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا جان لیں زارہ بی بی کہ یہ گھورک دندھا ہے جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے میں نے بتایا نا کہ ایک بریٹش نو مسلم نوولسٹ نور محمد ہیں جو ایک نوول اہدِ الست لکھ رہے ہیں جبکہ ایک فوٹوگرفر آف بن سلمان ایک ڈاکیومنٹری اہدِ الست پر کام کر رہا ہے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے دونوں ہی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اسے دیا گیا دہشتگردی کا لیبل صرف بہتان ہے لیکن دونوں کا طریقہ مختلف ہے یہی میرا اور شہروز منور کا حال ہے ہم کام ایک ہی کر رہے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کار مختلف ہے آپ دونوں میں غلط کون ہے زارہ نے ایک بار پھر اس کی بات کار دی تھی سلمان نے اس کا چہرہ دیکھا اس کا فیصلہ تم کروگی ڈاکٹر ہر بات میں نہیں بتاؤں گا لیکن ایک بات یاد رکھنا اس بار دماغ سے فیصلہ کرنا قدرت بے وقوفوں کو بھی اقل مندی سے فیصلہ کرنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے یہی موقع دنیا میں ان کے مقام کا تائین کرتا ہے یہی موقع وہ فصیل ہوتا ہے جو کامیابی اور ناکامی کے درمیان ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے زارہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی اسے فیصلہ کرنا آتا ہی کب تھا زارہ کچھ کہہ رہی تھی وہ سیپہر کا نکلا دوبارہ مغرب کے وقت گھر آیا تھا گرمیاں تھی سو مغرب بھی سات بجے کے قریب ہوتی تھی اندھیرہ پھیل چکا تھا اور ساتھ ہی بجلی جا چکی تھی امی انورٹر پر چھوٹا سا بل بروشن کیے برامدے میں بیٹھی ہاتھ میں تذبیح لیے نماز کے بعد والی تذبیحات پڑھ رہی تھی یہ ان کا روز کا معمول تھا لیکن ان کا سوال بہت تاؤ دلانے والا تھا وہ ان کے قریب ہی بیٹھ کر ٹی شرٹ کی آدھی آستینوں کو مزید اونچا کرنے لگا امی نے بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ بڑھا کر پیڈیسٹل فین کا روخ اس کی جانب موڑا تھا اس نے کھانا کھا لیا تھا اسے شامی کباب پسند آئے امی اس کے تاثرات دیکھ بھی چکی تھی پھر بھی مسلسل سوال کر رہی تھی اس نے اکتا کر انہیں دیکھا امی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کا بیٹا نہیں آپ کی بہو ہوں جسے آپ ہر وقت کھچ کھچ کر کے زچ کیے رکھتی ہیں اس نے عادت کے مطابق ان کے گندم سوال کا چنا جواب دیا پھر اٹھ کر پنکھے کے سامنے اپنے لیے چارپائی بچھانے لگا امی کچھ نہیں بولی تھی بلکہ سکون سے تذبی ختم کر کے انہوں نے اسے دروازے کے اوپر لگے کیل پر ٹانگ دیا اور پھر اس کے ساتھ اسی کی چارپائی کے قریب بیٹھنے آ گئیں اس نے ان کے لیے سمٹ کر جگہ بنائی تھی وہ آسمان کو تک رہا تھا اور امی اس کو تکنے میں مگن تھی وہ کچھ الجھا الجھا سا نظر آتا تھا تم اتنی جلدی چڑنے کیوں لگے ہو میں تو عادتاً سوال کر رہی تھی کیا کروں کوئی بیٹی نہیں ہے تو جو بھی اچھے سے بات کرتا ہے اسی سے لگاؤ ہو جاتا ہے تمہیں تو پتا ہے میں فطرتاً محبت کرنے والا انسان ہوں امی اسے مسکراتے ہوئے وضاحت دے رہی تھی سلمان نے انہیں چونک کر دیکھا یہی وضاحت تو وہ بھی ابھی دے کر آیا تھا مت کیا کریں امی محبت کے مطلب نہیں بدلے انداز بدل گئے ہیں محبت اب حاجت نہیں عادت ہو گئی ہے لوگ فطرتاً محبت کرنے والے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کوئی بات ہوئی ہے کیا زارہ نے کچھ کہا امی کی سوئی ابھی بھی زارہ پر ہی اٹکی تھی اس نے آپ کی اور میری باتیں سن لی تھی جب کھانا کھاتے ہوئے آپ آمنہ کی باتیں کر رہی تھی وہ کافی برا مان گئی امی نے اس کی بات کاٹی برا کیوں مان گئی کیا وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے امی وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور میرے سر میں مار دیں وہ انتہائی چڑھ کر بولا تھا پھٹ جائے گا بیٹا جی امی مسکرائی تھی وہ دونوں بعض اوقات ایسے باتیں کرتے تھے جیسے ہم عمر دوست ہوں پھٹ ہی رہا ہے امی جی آپ کی انٹیلیکچول باتیں سن سن کر وہ اسی انداز میں بولا اچھا آپ نہیں بولوں گی آؤ میں دبا دیتی ہوں سر وہ لارڈ سے بولی تھی اور ایسے لارڈ کے مظاہرے بہت ہی کم آئے تھے اس کی زندگی میں امی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگی تھی چند لمحے خاموشی میں گزر گئے پنکے کی گھرر گھرر کے علاوہ دور کسی کے گھر میں جنریٹر چلنے کی آوازیں ماحول میں ارتیاج بکھیر رہی تھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری کس بات سے آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ڈاکٹر زارہ دراصل آمنہ ہے آمنہ نہیں ہے اس نے تمہید باندھی تھی امی اس کے بالوں کو سہلاتی رہی تھی زارہ انگیجڈ ہے امی آپ کو پتہ ہے اس کا منگیتر کون ہے شہروز منور اس نے اپنی جانب سے انکشاف کیا تھا امی کے انگلیاں لمحہ بھر کو تھمی تھی انہیں نہیں یاد آیا تھا کہ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے شہروز منور انہوں نے سوالیاں انداز میں اس کی جانب دیکھا یہ سب آفاخ صاحب کی بیٹی کے سسرالی رشتے دار ہیں امی انکشاف اب مکمل ہوا تھا اور امی کے چہرے پر اصل حیرانی بھی اب ہی چمکی تھی شہروز منور وہی لڑکا ہے جسے رزوان صاحب نے میرے باد اپروچ کیا تھا میرا خیال ہے یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ انہیں یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا امی نے سر ہلایا شاید پتہ نہیں وہ اتنا ہی کہہ سکیں زارہ اور اس کے منگیتر کا ذکر انہیں باور کرا گیا تھا کہ ان کا اندازہ غلط تھا اب سلمان سے یہ پوچھنا بھی بیکار تھا کہ وہ شہروز کو پہلے سے جانتا تھا یا زارہ کو وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے بیٹے کی دلچسپی زارہ میں تھی نہ شہروز میں بلکہ اس کی دلچسپی اہدے لست میں تھی امی میں آپ کو کچھ باتیں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سلمان اٹھ کر بیٹھ گیا اب بہت دن ہو چلے تھے امی سے بہت سی باتیں کرنے کے لیے امی کو اس سارے ماملے کی تب سے خبر تھی جب وہ آفاق صاحب سے مل کر انہیں موصول ہونے والے پوسٹ کارڈز دیکھ کر آیا تھا آفاق صاحب کے ساتھ اس کی شناسائی اس دن کے بعد سے دوستی میں بدل گئی تھی وہ اکثر وقت ان کو فون کر لیا کرتا تھا صرف یہ جانچنے پرکھنے کو کیا آیا نور محمد کی جانب سے دوبارہ کوئی رابطہ کیا گیا یا نہیں اگرچہ دوبارہ ایسے کوئی کارڈز وغیرہ نہیں ملے تھے لیکن ایک تجسس اور ہمدردی اسے اس خاندان سے جوڑے رکھتا تھا آفاق صاحب بھی اسے کافی اہمیت دینے لگے تھے اور خود بھی اسے فون کرتے رہتے تھے انہی دنوں امی کو اس نے یہ سب باتیں بتائیں تھیں اسی لئے وہ بھی آفاق صاحب کی فیملی کے متعلق کافی تفصیل سے جانتی تھی جب امائمہ کی شادی ہوئی تھی تب بھی بطور خاص آفاق صاحب نے اس کو امی سمیت مدو کیا تھا لیکن وہ تقریب میں جان نہیں پائیں تھی مگر وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا پروفیسر آفاق صاحب کے ساتھ کافی گہرے مراسم رکھتا ہے نور محمد امائمہ اور آفاق صاحب وہ سب کو ناموں سمیت جانتی تھی لیکن ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ زارہ جسے وہ آمنہ سمجھتی ہی نہیں بلکہ پریقین بھی تھی کہ وہی ان کے بیٹے کی پسند ہے دراصل وہ بھی اہتِ الہست کا حصہ تھی انہیں اپنے بیٹے کی سرگرمیوں پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا لیکن بحیثیت ماں وہ واقعی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اب شادی کر لے سو دل ہی دل میں انہیں اس بات پر دکھ تو ہوا کہ زارہ بھی وہ لڑکی نہیں تھی جو مستقبل قریب میں ان کی بہو بن سکتی تھی لیکن ابھی وہ اس دکھ کا اظہار نہیں کر سکتی تھی ان کے بیٹے کو فل وقت ماں کے روپ میں ایک سامے چاہیے تھے سو انہوں نے سلمان کی باتوں میں دلچسپی لینے کا فیصلہ کیا یا الہی مسلے پر بیٹھے رہے اور رب کا شکر ادا کرتے جائیں بہت دن کے بعد وہ اتنے پرسکون ہوئے تھے کہ ان کے وجود سے ان کی خوشی کا ہر رنگ چھلک رہا تھا وہ اب واقعی چاہتے تھے کہ ان کا آخری نوول اشاعت کے مرحلے سے گزر کر پبلک تک پہنچ جائے ایک طویل عرصے بعد وہ اس نوول کی اشاعت کے لیے اتنے ہی پرجوش تھی جتنا کہ اپنے پہلے نوول کے لیے تھے سلمان حیدر نے اپنا سارا کام مکمل کر کے انہیں ایمیل کر دی تھی دوسری طرف نور محمد کے بہنوئی سے مل کر بھی وہ بہت خوش ہوئے تھے وہ اچھا شخص تھا اور ان کی ہر ممکن مدد کے لیے حامی بھر کر گیا تھا ان لوگوں کا دائرہ وسی ہوتا جا رہا تھا جو ان کی مدد کے لیے مخلص اور پرجوش تھے سلمان حیدر کے بعد عمر منور نے بھی ان کے دائرے میں داخل ہو کر ان کی طاقت میں اضافہ کیا تھا وہ معاملات جو کچھ سال پہلے بنتے بنتے بگڑ گئے تھے پر آخر درست سمت میں چلنا شروع ہو گئے تھے اسی لئے وہ کافی دن کے بعد کافی مسرور نظر آتے تھے انہوں نے وال کلوک کی طرف دیکھا ان کے روم میٹس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا لیکن یہ تیہ تھا کہ وہ سونے کی غرض سے رات کے کسی پہر ہی صحیم اگر واپس آتے ضرور تھے ان کا دل چاہا کہ وہ سب کے لیے اچھے سے کھانے کا احتمام کریں انہوں نے جانا ماس کو تہہ لگا کر اس کی جگہ پر رکھا اور پھر سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گئے اب مارکیر جانے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کچھ لاپ آتے سو فرج میں جو کچھ بھی انہیں مایسر تھا انہوں نے اسے کاؤنٹر پر نکال کر رکھنا شروع کر دیا تھا ٹن موجود تھا پنیر کے کیوبز تھے سینڈوچ بریڈ بھی موجود تھی انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پکایا جائے ان کے تینوں روم میٹ بھلا کے خوش خوراک تھے اور چکن مٹن کے دلدادہ بھی ان کے لیے صرف سبزیاں پکانا انہیں سزا دینے کے مترادف تھا انہوں نے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد کارڈلیس اٹھایا تھا ان کا ارادہ تھا کہ زین اللہ عابدین کو فون کر کے اس کی واپسی کا وقت پوچھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آتے ہوئے ترکش پساب سے حلال چکن لیتا ہے وہ ابھی اس کا سیل نمبر ہی ملا رہے تھے کہ داخلی دروازے کا قفل کھلنے کی آواز آئی انہوں نے گردن لمبی کر کے دروازے کی سمت دیکھا تھا لمبی عمر ہے آپ کی میں آپ کو ہی فون کرنے والا تھا انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا زین اللہ عابدین اندر آ گیا تھا اس نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سلام کیا تھا اور پھر ہال میں پڑے کاؤچ پر گر گیا تھا سن کر خوشی ہوئی کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے برادر میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں وہ وہیں نیم دراز بولا تھا نور محمد نے فون کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا میں ڈینر تیار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا بہت دن ہوئے آپ لوگوں نے میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا آپ کچھ مشورہ دیں میں کیا بناوں میرے پاس یہ سبزیاں ہیں اور بینز پنیر ہے اور کچھ بریٹ سلائسز بھی وہ اپنے دھیان میں مگن بول رہے تھے ان کے روئیے میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی برادر میں تو دو گھنٹے بعد کارڈف کے لیے نکل رہا ہوں میرے باس نے مجھے اپنے وہاں کے آفیس میں ٹرانسفر کر دیا ہے میں ڈینر نہیں کر پاؤں گا وقت کم ہے اور کام زیادہ سامان بھی سمیٹنا ہے وہ تھکا ہوا لگتا تھا نور محمد نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا کارڈف ٹرانسفر ایسے اچانک وہ حیران ہوئے تھے اچانک نہیں ہے کافی دن سے باس سے سیلری بڑھانے کی بات چل رہی تھی وہ چاہتا ہے میں کارڈف چلا جاؤں تو وہ انکریمنٹ لگا دے گا مجھے تو اسی سے غرض ہے میں نے ہامی بھڑ لی وہ اسی انداز میں بولا آپ نے بتایا ہی نہیں پہلے نور محمد نے شکوا نہیں کیا تھا وہ فقط حیران تھے بتانے والی بات تھی ہی نہیں بردر بس اب آپ کے وطن میں دل نہیں لگتا میں جلد واپس چلا جاؤں گا میرا رزق اتنا ہی تھا ادھر اس نے گردن موڑ کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بتایا تھا میں کافی بناتا ہوں آپ اپنا سامان سمیٹ لیں نور محمد نے اس کی بات پر کوئی تاثر ظاہر کیے بھی نہ کہا تھا وہ کافی میکر کی طرف مڑے تھے اور زین العابدین سیڑھیوں کی جانب چل دیا تھا کافی بننے میں چند منٹ ہی لگے تھے وہ مگ کے ہمرا جب کمرے میں پہنچے تو زین اپنا بیک تیار کر چکے تھے انہیں اس سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی اگرچہ اس کا سامان چند کپڑوں کے جوڑوں پر ہی مشتمل تھا لیکن ان کو سمیٹنے میں بھی اس نے جس دیزی کا مظاہرہ کیا تھا وہ نور محمد کے لیے باعث حیرت تھی میں آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک محسن کے طور پر یاد رکھوں گا میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے وہ فارمل انداز میں جملے بول رہا تھا نور محمد پہلی بار مسکرائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہو ان کی بات پر زین نے ان کو بغور دیکھا مگر موں سے کچھ نہیں بولا تھا وہ پہلے بھی ایک دوسرے کو کم ہی کریتتے تھے ان دونوں نے خاموشی سے کافی ختم کی تھی نور محمد اس کو خالی مگ میز پر رکھتا دیکھ کر اٹھے تھے پھر انہوں نے اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا تھا یہ میری طرف سے آپ کے لئے ایک حدیہ ہے انہوں نے زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ تھمایا تھا اس نے حیرانی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا یہ کیا ہے وہ پوچھ رہا تھا نور محمد نے اس کے ہاتھ پر ایک یو ایس بی ڈرائیو رکھ دی تھی یہ وہی چیز ہے جس نے آپ کو میرے جیسے خوشک انسان کے ساتھ اتنا عرصہ باندھے رکھا تامور نصار وہ سادہ سے انداز میں اس کا مکمل نام لے کر بولے تھے زین نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا اسے اپنی حیرانگی چھپانے میں چند لمحے لگے تھے لیکن بہرحال وہ بھی ایک کائیا آدمی تھا اس لئے خود کو سنبھال لیا تھا اس کے وہم و گمان بھی میٹھائی تھا کہ نور محمد کبھی اس کے اصل کو پا سکیں گے نور محمد نے دل ہی دل میں سلمان کا شکریہ ادا کیا جس نے انہیں آف بن سلمان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی ایک لسٹ بھیجی تھی اس لسٹ میں ہی انہیں تامور نصار کی تصاویر اور نام دیکھنے کو ملے تھے اسی لئے وہ زین اللابدین کی حقیقت پہلے سے جانتے تھے آپ جانتے تھے مجھے یعنی میں خود کو بلا وجہ ایک اچھا اداکار سمجھتا رہا اس نے پیشا ورانہ مسکراہت ہونٹوں پر سجائی تھی آپ ایک اچھے اداکار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تامور آپ بس ابھی نا تجربہ کار ہیں اس لئے آپ نے میرے سفید بالوں کا ذمہ دار دھوپ کو سمجھ لیا حالانکہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ تجربے کی دین ہیں نور محمد دوسی کے انداز میں مسکرائے تھے بے شک بے شک میں مانتا ہوں آپ بے حد تجربے کار ہیں وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے دوست آف بن سلمان کے اتنے اہم پروجیکٹ پر کام کریں گے اور مجھے کانو کان خبر بھی نہ ہوگی وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بات کر رہے تھے آپ اتنے باخبر رہے تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں تامور کے لئے یہ سوال اہم تھا میں چاہتا تھا کہ آپ جو کام کرنے آئے ہیں اسے پوری ایمانداری سے کھلی آنکھوں اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیں ہمارے راستے بے شک الگ ہوں لیکن ہمارا مقصد ایک ہی تھا میں بھی یہاں کچھ عرصہ پہلے اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کا جواب دھوننے آیا تھا اور آپ بھی یہی کرنے آئے تھے مجھے کسی نے نہیں روکا تھا تو میرا بھی یہ فرض بنتا تھا کہ میں آپ کی معاونت کروں وہ تامور کے سامنے بیٹھ کر اسے بتانے لگے تھے شکریہ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا سر آپ اسلام کی اصل شکل سے بہت دور نکل گئے ہیں آپ ریڈیکلائزڈ ہو گئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی نیت غلط ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہے آپ دین کو سمجھ نہیں پائے تاثف اور اس کے ہر لفظ سے ٹپکتا نظر آیا تامور اس کا فیصلہ اتنی اجلت میں مت کیجئے آپ نے میرے نوبل کا نام سنا ہے اسے پڑھا نہیں ہے ایک دفعہ اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے یہ ننی سی ڈیوائز میرے تجربے کا نچوڑ ہے تامور یہ اہدِ الست ہے آپ اگر واقعی میرے تجربے کے مطرف ہیں تو آپ اس کے ایک ایک لفظ اس کا اعتراف بھی کریں گے اس میں وہ سب مواد ہے جو میں اب تک اس موضوع پر جمع کرتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنے ہمراہ لے جائیں اور فرصت سے اس کی جانچ کریں تامور نے ان کی بات پر ہاتھ پر رکھی ڈیوائز دیکھی اور پھر وہ مسکرائیا اس نے وہ ڈیوائز دوبارہ نور محمد کی ہتیلی پر رکھ دی یقین کیجئے سر میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں لیکن پروفیشنل معاملات میں نے ہمیشہ دماغ سے نپٹائے ہیں اور سلجھائے ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھیں میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام میں بخوبی کر چکا ہوں مجھے اس اہدے الست کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے آپ کے نظریات ریڈیکل تھے اور ریڈیکل ہی رہیں گے ایسے نظریات دنیا کے لیے آؤٹڈیٹڈ ہو چکے ہیں دنیا انہیں وائرس سمجھتی ہے آپ بھی جیت کا خیال ترک کر دیجئے وہ اب بلکل مختلف انسان کے روپ میں ڈھل کر ان کے سامنے کھڑا تھا ایک ایسا انسان جو شاتر تھا ذہین تھا کائیاں تھا اس کے جملے میں زومانی اشارہ تھا اس کا فیصلہ وقت کرے گا آپ میرے مقابل ہیں میں اپنی جیت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا میں مرتے دم تک آپ کو بھی جیتنے نہیں دوں گا لیکن میں بھی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا آپ سفر کے لئے نکل رہے ہیں آپ کو پریشان کر کے میں بھی پریشان رہوں گا نور محمد نے بھی واقعی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے انہیں انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات نپٹانے آتے تھے وقت فیصلہ کر چکا ہے سر آپ کے بازی ہار چکے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا آپ جس شخص کی خاطر اتنا تردد کر رہے ہیں وہ دنیا کے لئے ہی نہیں اس کے خاندان والوں کے لئے بھی قابل قبول نہیں رہا ایک دہشتگرد کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی ایسے شخص کو دنیا بعد میں دھتکارتی ہے گھر والے پہلے دھتکار کر دروازے بند کر لیتے ہیں نور محمد کے لئے دروازے بند ہو چکے اس لئے اب آپ اس نوول کو ردی کے بھاو بیچ را لیے مجھے افسوس ہے آپ کی محنت ضائع ہونے پر اس کے لہجے میں اتنی استقامت تھی کہ نور محمد چپ رہ گئے تھے مجھے تم سے بات کرنی ہے عمر شہروز نے تین دن بعد عمر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا ماحول پر چھایا بدگمانی کا غبار کافی حد تک چھٹ چکا تھا ان میں سے کسی کے درمیان بھی دوبارہ کوئی بحث نہیں ہوئی تھی عمر بھی کافی پرسکون دیکھتا تھا اور روٹین کے مطابق امائمہ اور وہ ڈینر کرنے چاچو کے گھر پر ہی آ رہے تھے چاچو نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور چچی بھی امائمہ کے پہلے کی طرح لاد اٹھا رہی تھی اور اس بات کا خیال رکھ رہی تھی شہروز کی واپسی کے دن قریب تھے اسے ایک ہفتے کے لیے آئرلینڈ بھی جانا تھا اور وہ جانتا تھا کہ عمر سے حتمی بات کرنا ضروری ہے اس کی زدی طبیعت سے بخوبی واقف تھا اور اسے اندازہ تھا کہ عمر کی خاموشی توفان سے پہلے کی خاموشی ہے وہ عمر کو ایک بچگانہ اور خطرناک قدم اٹھانے سے روکنے کی مکم مند کوشش کرنا چاہتا تھا کر لو بات اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے عمر کو بھی جیسے اندازہ تھا کہ شہروز ایسے آسانی سے جان نہیں چھوڑے گا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا ڈینر کے بعد ممی اور ابو سٹنگ ہال میں بیٹھ کر عمر کی شادی کی مووی دیکھنے لگے تھے امائمہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ دونوں ویڈ روم میں آ گئے تھے پہلے وعدہ کرو جذباتی نہیں ہوگے شہروز نے اس کے خوشگوار مزاج کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی شرط آئید کی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھ کے قریب پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا میں وعدہ نہیں کر سکتا نہ جانے تم کیا بات کرنے والے ہو کس کے متعلق کرنے والے ہو اس نے بھی اسی کے انداز میں جتا دیا تھا مجھے امائمہ کے بھائی کے متعلق بات کرنی ہے عمر اس نے کہا واقعی کیا تمہیں یقین ہے کہ امائمہ کا کوئی بھائی ہے اس بات کا یقین تو خود امائمہ صاحبہ کو بھی اب نہیں رہا وہ عام سے انداز میں بات کر رہا تھا لیکن یہ بھاری بھرکم تنز تھا شہروز نے تحمل کا مظاہرہ کیا یہ ان دونوں کی عادت تھی جب ایک تنزیہ انداز اپناتا تھا تو دوسرا تحمل سے کام لیا کرتا تھا میں نور محمد کی بات کر رہا ہوں عمر اچھا تو یوں کہو نا تم ایک پاکستانی دہشتگرد کی بات کرنا چاہتے ہو کر لو بھائی کر لو اجازت ہے یہ دوسرا بھاری بھرکم تنز تھا شہروز نے بمشکل اپنی خوکی کو ظاہر ہونے سے روکا تم کچھ بھی کہو کسی بھی انداز سے کہو عمر لیکن یہی حقیقت ہے کہ نور محمد ایک دہشتگرد ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے قتل کیے ہوں گے یا وہ دھماکوں میں ملوث ہوگا لیکن وہ ان اناصر کے ساتھ رہ رہا ہے جن کے مقاصد نہ صرف عالمی امن کے لئے خطرہ بلکہ اسلامی ممالک کے لئے بھی ناپسندیدہ ہیں یہ لوگ ریڈیکلائزڈ سوچ رکھتے ہیں ان کی فنڈامنٹلسٹ سوچیں اسلامی اقدار کے منافی ہیں یہ نہ صرف اپنے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث ہیں بلکہ یہ اسلام کے حصولوں کے بھی خلاف چل رہے ہیں شہروز نے اپنی بات کھل کر کی اور وضاحت دی مجھے تمہارے مو سے یہ الفاظ سن کر دکھ ہو رہا ہے شہروز فنڈامنٹلزم کسے کہتے ہو تم یہ ریڈیکلائزڈ سوچ کیا ہے وہ اسے تک رہا تھا شہروز کو اس سے بحث بڑائے بحث نہیں کرنی تھی اسے دل ہی دل میں عمر کے انداز سے چڑھ ہوئی تھی یہی مسلمانوں کی بلا وجہ کی تنگ نظری چھوٹی چھوٹی باتوں میں مذہب کی بلا وجہ کی مداخلت اور کیا وہ ناک چڑھا کر بولا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں تمہیں عمر کو حیرانی ہوئی تھی تمہیں پتا ہے یہاں عورت کا سر ڈھکنا بھی ریڈیکلائزیشن میں شامل ہو گیا ہے آفیس آقات میں گرل فرینڈ کو بیس منٹ کی کال کرنے پر کوئی نہیں ٹوکتا لیکن نماز کے لیے دس منٹ کا بریک نہیں دے سکتے اور کچھ علاقوں میں مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ باقی آبادی کے لیے وہ ریڈیکلائزیشن ہو جاتی ہے داڑھی فیشن کے لیے رکھ لو تو کوئی بات نہیں اسے سنت رسول کا نام دینا ریڈیکلائزیشن ہے آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ پورک کو ناپسندیدہ قرار دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اسے حرام نہیں کہہ سکتے آپ اورگینک چکن مانگ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ کو خلال چکن چاہیے تو آپ فنڈامینٹلسٹ ہیں اس دنیا کے دوھرے میار ہیں یہ سب اور کچھ نہیں اور خدارہ کوئی بھی نئی ٹرم جب مسلمانوں کے لیے استعمال کیے جانے لگتی ہے تو اس کے بارے میں احتجاج بھی نہیں کر سکتے تو نہ کرو لیکن اسے استعمال تو مت کرو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے وہاں یہاں سے بھی زیادہ فنڈامینٹلسٹ کی گردان ہو رہی ہے لوگ ہر دوسرے مذہبی شخص کو ریڈیکل قرار دینے پر تل گئے ہیں وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا شہروز نے گہری سانس بھری تم اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہو کبھی تو تحمل سے بات سن لیا کرو شہروز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ملاخر اسے وہ عمر نظر آ گیا تھا جو کہیں کھو گیا تھا وہی جذباتیت وہی زد وہی اندھا جوش و خروش کھے دیکھو میرے ہاتھ جوڑتا ہوں میں تم سب کے آگے تم لوگ مل جل کر میرے ماتے پر لکھوا دو کہ میں جذباتی ہوں میں تو آج تک اس لفظ کا مطلب بھی نہیں سمجھ پایا اور یہ تو بلکل نہیں سمجھ پایا کہ مجھے یہ ٹائٹل دیا کیوں گیا ہے میرا سچ بولنا جذباتیت لگتا ہے تم لوگوں کو میرا حق کا ساتھ دینا جذباتیت لگتا ہے یا پھر غلط کو غلط کہنے کو جذباتیت کہتے ہیں آپ لوگ خود تپا ہوا بول رہا تھا دیکھا پھر ہو گئے نا جذباتی بات تو سن لو میری مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو شہروز خلاف ضرورت اور توقع کافی تحمل کا مظاہرہ کیا گیا تھا امر بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اسلام کی شکل اصل میں ہم نے مل چل کر مخص کر دی ہے ہم نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم جنگ جو ہیں تنگ نظر ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں نہ باقی دنیا کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب مسجدیں بنا بنا کر ہلکان ہوئے جا رہے ہیں فرقہ بنانا فرقہ میٹانا ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے ہم اپنے ملک کی پچپن فیصد عذابادی کو اسلام کے نام پر محصور کر کے اپنی کامیابی اور ترقی کا راستہ روک رہے ہیں ہم عورتوں کو تعلیم نہ دلوا کر مذہب کے نام پر بلیک میل ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں ریڈیکلائیزیشن چاٹ گئی ہے میرے ملک کو ملائیت نے میرے ملک کی بنیادیں گھوکلی کر دی ہیں طالبانائیزیشن نے گھس کر رکھ دیا ہے ایسے مذہب کھا گیا ہے میرے پاکستان کو شہروز کے چہرے پر پاکستان کیلئے پریشانی چھلک رہی تھی جسے دیکھ کر عمر کو مزید تاو چڑھایا مذہب نے نہیں کھایا پاکستان کو پاکستانیوں نے خود ہی کھا لیا ہے پاکستان کو ہر ادارہ اس میں شامل ہے ملہ سیاستدان فوجی بزنس مین بیوروکریٹ صرف مذہب کو الزام کیوں دیتے رہتے ہو تم لوگ تم لوگوں نے خود مذہب کا دلیم بنا کر اسے چوراہے میں رکھ دیا ہے سب مل جل کر اسی میں مسالہ شامل کرتے جا رہے ہیں جس کا بس چلتا ہے وہ مذہب کی نئی شکل بنا کر خود کو اسلام کا پیروکار ثابت کرنے پر تل جاتا ہے ایک شخص کہیں سے بھی اٹھ کر آتا ہے اور مذہب کے نام پر سب لوگوں کو بلیک میل کرنے لگتا ہے باقی سب بھیڑیں اس کے پیچھے چلنے لگتی ہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ جو بتا رہے ہو قرآن و حدیث میں کہاں درج ہے اپنی اپنی آسانی کی خاطر سب نے مل جل کر ایک آسان ترین مذہب کو ایسی شکل دے دی ہے کہ باقی دنیا اسے ریڈیکلائزیشن کہنے لگی ہے اور اندھے لولے لنگڑے سب بھی مان چکے ہیں کہ ہاں اسلام تنگ نظری کا دوسرا نام ہے اب یہی مت کہہ دینا کہ مذہب کھا گیا اس ملک کو اندھی تقلیت کھا گئی ہے اس ملک کو عمر ابھی بھی اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا تھا اور یہی حال شہروز کا تھا یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہی سوچ تو بدلنی ہے اندھی تقلیت سے ہی تو نکالنا چاہتے ہیں ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں قوم کو کہ اسلام کی چودہ سو سال پہلے کی رائج چیزوں کو اکیسویں صدی میں رائج کریں گے تو ترقی کی راہ پر کبھی گامزہ نہیں ہو سکیں گے اسلام وقت کے تقاضوں کے مطابق دھلنے کو ضرورت قرار دیتا ہے اور تنگ نظری سے نکلنا ہماری ضرورت ہے ہمیں ملائیت سے نکلنے کی ضرورت ہے اس ملک کو انویسمنٹ چاہیے کاروبار چاہیے آزادی چاہیے سکون چاہیے وہ حتمی انداز میں بولا تھا کہ سب کچھ جو اس ملک کو چاہیے کیا یہ سب اسلام کے دائرے سے نکل کر ملے گا عمر نے سابقہ انداز میں سوال کیا تھا دائرے سے نکلنے کو کون کم وقت کہہ رہا ہے میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں اور اسلام کے دائرے سے نکلنے کا تو مر کر بھی نہیں سوچ سکتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو بدلنا ہوگا پرانی دقیہ نوسیت سے جان چھڑوانی ہوگی ریڈیکلائزیشن کا توق گلے سے اتارنا ہوگا اسلام کو ختم نہیں کرنا اسے ٹھیک کرنا ہے شہروز اس کے انداز سے زچ ہو کر بولا تھا عجیب بات ہے سب مسلمان مل کر اسلام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مسلمان خود ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے عمر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بہت سادہ سے انداز میں کہا تھا اسے شہروز کی باتوں سے بہت دکھ پہنچا تھا شہروز اس کے سوال پر لمحہ بھر کے لئے چپ رہ گیا تھا اور پھر اس نے دوبارہ سے حمد پکڑ لی عمر میں بحث نہیں کرنا چاہتا میں تمہیں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ تم غلط ہو تم نور محمد کا ساتھ دیکھ کر غلطی کرو گے وہ ایک تہشت گرد ہے میرے پاس اس کے خلاف ثبوت ہیں وہ واقعی گونتا نامو بے میں ہیں میں صرف ہواں میں تیر نہیں چلا رہا میری کہی ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہے میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے دراصل میں ایک انجیو کے ساتھ منسلک ہوں جو ایک ڈاکیومنٹری پر کام کر رہی ہے میں پرائیوٹلی ایک دوسرے خبر اصائدارے کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں وہ بہت عرصے سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اس ڈاکیومنٹری کا بنیادی موضوع نور محمد اور اس جیسے لوگ ہیں جو دنیا کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہیں ہماری ٹیم سب کام تقریباً مکمل کر چکی ہے ہم ایک بین الاقوامی چینل کے ذریعے بہت جلد اسے آن ایئر کر دیں گے حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی میں چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو عمر اس سفید فام بوڑھے کی باتوں میں مت آؤ اپنی جانب سے اس نے انکشاف کیا تھا میں ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہوں شہروز لیکن میرا دل کہتا ہے وہ سفید فام بوڑھا سچ کہتا ہے ان کے الفاظ و انداز میں اس قدر تاثیر ہے کہ میں دنگ رہ گیا ہوں اللہ ایسی تاثیر کسی نیک نیت کو ہی دیا کرتے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے وہ دین کو ہم سے بہتر سمجھ چکے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ان کے پاس بھی ثبوت ہیں تم ڈاکیومنٹری بنا رہے ہو جبکہ وہ نوول لکھ رہے ہیں تم ایک دفعہ دوبارہ ان سے ملو تم میری بات سے اتفاق کروگے شہروز وہ اسے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا شہروز کو دل ہی دل میں بہت افسوس ہوا تم غلط کر رہے ہو عمر تم جسے پرشتہ سمجھ رہے ہونا وہ شخص بحروپیے سے بڑھ کر ہیں یہ نوول جس کا وہ راہ گلاب رہے ہیں یہ نوول انہوں نے یو پی ایل کی خطیر فنڈنگ سے لکھنا شروع کیا تھا یو پی ایل وہی تنظیم ہے جسے آج کی دنیا ای ڈی ایل کہتی ہے تمہیں یہ باتیں جو آج پتا چل رہی ہیں میں یہ باتیں بہت پہلے سے جانتا ہوں مجھے تو یہ شک بھی ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہوا ہی نہیں ہے وہ تمہیں مجھے اور ہم سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں اسے عمر پر غصہ آ رہا تھا اور اب کی بار وہ اپنے لہچے کی خفقی کو چھپانا نہیں چاہتا تھا ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں اور تمہاری نیت اچھی نہیں ہے عمر نے چڑھ کر اتنا ہی کہا تھا کہ شہروز نے اس کی بات کاٹ دی میری نیت اچھی نہیں ہے میری میں جو صرف ایک نیک مقصد کیلئے اس پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سب سے میں تو صرف دنیا کو اسلام کی ایک مضبط شکل دکھانا چاہتا ہوں اسلام کا ایک روشن چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں مضبط شکل روشن چہرہ عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی تو کیا اسلام کی کوئی منفی شکل بھی ہے کوئی تاریخ رخ بھی ہے وہ اس سے پوچھ رہا تھا تم دنیا کو دکھانے سے پہلے خود کو یقین دلاو شہروز کہ اسلام کا کوئی روح ایسا نہیں ہے جس کی وضاحت ہمیں دنیا کو دینی پڑے کوئی منفی شکل نہ کوئی تاریخ چہرہ اگر کوئی چیز منفی ہے تو وہ ہم مسلمان ہیں تم ہو میں ہوں بدلنا ہی ہے تو آؤ خود کو بدل کر دیکھتے ہیں اہدِ الست کو سمجھ کر دیکھتے ہیں وہ بلدجائیہ انداز میں بولا تھا شہروز نے اسے دیکھا اور پھر تاثف سے سر ہلایا وہ اسے نہیں سمجھا سکتا تھا وہ اسے کیسے سمجھا سکتا تھا جب وہ اسے ہی غلط قرار دے رہا تھا عمر اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ کیا اکیلے رہ جاؤ کیونکہ امائمہ اس کے والدین چاچو چچی کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا کوئی تمہاری طرح احمق نہیں ہے باگلپن مت کرو شہروز نے اسی کے انداز میں بولا تھا کہ اگر پاگلپن ہے نا شہروز تو مجھے اس پاگلپن سے پیار ہے میں نور محمد سے کمیٹمنٹ کر چکا ہوں میں ان کا ساتھ دوں گا اب ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے گی تو بھی میں ان کا ساتھ دوں گا میں انہیں حق پر مان چکا ہوں عمر نے اپنا عظم دہرائیا تھا شہروز اس کی جانب دیکھتا رہ گیا پھر اس نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لی اور سامنے لگے وال کلوک کی جانب دیکھنے لگا اسے آج سے پہلے عمر پر کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی میں اب تمہیں نہیں روکوں گا لیکن ایک بات حتمی ہے آج سے تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ اس نے بلاخر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا عمر چند لمحے اس کے سپاٹ انداز پر غور کرتا رہا اور پھر اس نے چہرے پر تنزیہ مسکراہت سجائی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا منظور ہے اس نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اسے دکھاتے ہوئے کہا تھا ان کی باہمی محبت ان کے انفرادی مقاصد میں تقسیم ہو گئی تھی وہ جدہ جدہ ہو رہے تھے تفرقہ پھیلنے لگا تھا یا شاید بہت پہلے پھیل چکا تھا موسیقی موسیقی